بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے آلو مونگرے کی سبسی جس کا ذائقہ بہت ہی لسیز ہوتا ہے ہم اس سبسی کو اس طریقے سے تیار کریں گے کہ نہ ہی تو اس کا کلر خراب ہوگا اور نہ ہی یہ کڑوی ہوگی اور کھانے میں بہت لسیز اس کی تیاری کے لیے ہم لیں گے سب سے پہلے ایک کھلے موں کا پتیلہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے دھیر سارا پانی پانی ڈالنے کے بعد اسی پانی میں ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ میٹھا سوڈا کیونکہ مونگرے کے کلر کو ہم نے گرین ہی رکھنا ہے اسی وجہ سے ہم نے میٹھے سوڈے کا استعمال کی ہے اب پانی کو تیز گرم کر لیں گے اسی تیز گرم پانی میں ہم ڈال دیں گے مونگرے ایک کلو ہم نے مونگرے لیا اور اس طریقے سے ہم نے ان کو باری کٹ لیا اب تیز گرم پانی میں ہم مونگرے شامل کر دیں گے اور تین سے چار اوبال اچھے طریقے سے دیں گے تاکہ مونگرے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں مونگرے اوبالتے وقت اس کے اوپر ڈھککن کا استعمال ہرگز ہرگز نہیں کرنا اگر ہم ڈھککن کا استعمال کریں گے تو یہ مکمل دور پر کڑوے ہو جائیں گے مزید تیاری کے لیے ہم ککر لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہسپے سرورت کوکن آئل گرم کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں پیاس کا استعمال کریں گے اور مونگرے میں پیاس کا استعمال زیادہ ہوگا دو بڑے سائز کے ہم نے پیاس لیا جن کو رفلی کاٹ لیا ہے آلو مونگرے کی سبزی تیار کرتے وقت پیاس کے کلر کو ڈارک براؤن نہیں کیا جاتا بس ان کو سوفٹ کیا جاتا ہے ہلکا سا ان کا کلر جو ہے وہ پنک ہونا چاہیے جو ہی پیاس سوفٹ ہوئے تو ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ دو چمچ اب لیسن اور ادرک کے پیسٹ کو ہم فرائی کر لیں گے پیاس کے ساتھ ہی تاکہ بہت ہی اچھی سی خوشبو آ جائے اور ان کا جو کلر ہے وہ بھی ہلکا سا چینج ہو جائے اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے لیسن اور ادرک کی بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماٹر ایک بڑے سائز کا ہم نے ٹاماٹر لیا اور چھل کر ریموک کر دیے ٹاماٹر کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں گے انہی میں ہم ڈال دیں گے کچھ پسے ہوئے مسالے جس میں ہم لیں گے حلدی پورڈر لال مرچوں کا پورڈر حسبے ضرورت نمک اور ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے ثابت سوکہ دھنیا پسے ہوئے دھنیا کا استعمال نہیں ہوگا اب انہی مسالوں میں ہم ڈال دیں گے آلو آدھا کلو ہم نے آلو لیے اب آلو تمام مسالوں کے ساتھ ہم نے اتنی دیر تک بھون لینے ہیں تاکہ آلو جو ہیں وہ ہلکے سے گل جائیں ٹاماٹر اور پیاس مکمل طور پر میش ہو جائیں ہم نے آلو تمام مسالوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیے اور ابھی آپ کو چیک کرا دیتی ہیں کہ ٹاماٹر اور پیاس جو ہیں وہ مکمل طور پر میش ہو چکے ہیں سادہ مسالوں کی انتہا کی لا جواب سی خوش بھو آ رہی ہے ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ مونگرے کس حد تک کل چکے ہیں چولے کو ہم نے آف کر دی ہے یقین مانے مونگرے کا کلر اپنی جگہ پر موجود ہے اور مونگرے مکمل طور پر کل چکے ہیں ابھی ہم تمام مونگرے چھلنی میں ڈال کے رکھ دیں گے تاکہ ان کا پانی ریموو ہو جائے مونگرے پر تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا اب اسی آلو والے مسالے میں ہم ڈال لیں گے مونگرے مونگرے ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے مونگرے مکس کر لینا ہے اسی آلو والے مسالے میں اور اسی سٹیج پہ ہم نے نمک بھی چیک کر لینا ہے اگر نمک میں کمی ہو تو ہم نے دوبارہ سے نمک کا استعمال کر لینا ہے تمام سبزی کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ثابت والی لال مرچیں اس سے بھی ذائقہ بہت زبردست آ جاتا ہے اب ہم لگائیں گے جی صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے ڈھکن لگائیں گے زیادہ دیر کے لیے ہم نے ان کو اوور کک بلکل بھی نہیں کرنا نہیں تو ان کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی آسان سی ریسیپی آلو مونگرے انتہائی خوبصورت کلر کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی ذائقہ دار تیار ہوتے ہیں اگر اس طریقے سے ان کو تیار کیا جائے نہ ہی تو یہ کڑوے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا کلر خراب ہوتا ہے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اس ریسیپی کو ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے طریقے سے اور کومنٹس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے جازہ چاہوں گی اللہ حافظ